فوڈ آتھارٹی کا لائسنس کیسے لیا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں بہت سارے ابحام ہیں، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوالات ہیں کہ فوڈ آتھارٹی پتہ نہیں کون سی بلا ہے ہم نے فوڈ کا کاروبار کیا تو وہ بلا آئے گی اور ہمیں کھا جائے گی میرے ساتھ اس وقت اذر صاحب موجود ہیں جنہوں نے اسی سیزن میں جوس کا کاروبار شروع کیا فوڈ آتھارٹی کا لائسنس حاصل کیا 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 مشکلات پیش آئیں کیا کیا طریقے اپنائے کہ انہیں زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑا اور کس طرح سے انہوں نے لائسنس حاصل کیا آپ ان کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے کتنی آسانی کے ساتھ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں یہ ساری باتیں جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں آپ فوڈ کا کوئی بھی کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو پریشان نہ ہوں اس ویڈیو کو دیکھئے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد فوڈ آتھارٹی کے پاس جا کے اپلائے کریں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فوڈ آتھارٹی چھٹکیوں میں آپ کو آپ کا لائسنس جو ہے وہ جاری کرتے ہوئے لازر بھائی سب سے پہلے تو مبارک ہو آپ کا ماشاءاللہ سے کاروبار دیکھا بہت خوشی ہوئی فوڈ آتھارٹی کے بارے میں جو جو باتیں میں نے کیوں لوگ اُن چیزوں کو لے کے بہت درتے ہیں یقیناً آپ بھی درتے ہوں گے پہلے کہ فوڈ آتھارٹی پتہ نہیں کیا چیز ہے پہلے دن سے شروع کریں کیسے ہوا کیا ہوا اور کیسے لائسنس ملا سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ایک انسان جب کوئی بھی کاروبار نیا شروع کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کو کوئی نہ کوئی گائیڈ ڈائنگ چاہیے جہاں بھی ضرور تو آپ نے میرا ساتھ دیا ہے کہ میں آج یہاں تک پہنچا ہوں بہت شکریہ ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو بندہ لائف ٹھینکس باقی جو ہے فوڈ آتھارٹی کا تو حقیقت یہ ہے کہ میں بھی پہلے یہی سمجھتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا بات ہے کس طرح سے ہوگا کیا ہوگا اور کس طرح سے اس کو ہم پاس کرائیں گے تو لیکن اس کے بعد جو ہے جب واسطہ پڑا تو یہ اتنے ہی آسان تھا صرف کیا تھا کہ ان کی ریکوئرمنٹ یہی ہے کہ سب سے پہلے میں جب جوز کا کام شروع کیا تو سٹارٹ میں ان کے آفیس گیا ہوں وہاں پہ میں نے ان کو کہا کہ میں یہ کام شروع کرنے لگوں تو جو مجھے اس کے لئے لاسانس چاہیے انہوں نے کہا آپ کام کریں ٹھیک ہے تو ہم لوگ خود وہاں آئیں گے اچھا میں آپ کو ٹوکوں گا آپ جب پہلی دفعہ ان کے آفیس گئے تب آپ نے کام شروع کر لیا تھا یا بھی کرنا تھا نہیں اس وقت میں نے شروع کر کے اس کے بعد میں ان کے پاس گیا ہوں ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ کس چیز کا کام کر رہے ہیں میں نے کہا جوس کا کام شروع کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنا کام کریں تو ہم لوگ ہماری جو وہاں پہ وین وغیرہ ہوتی ہے آپ ان کو وہاں پہ ان سے رابطہ کریں اگر نہیں کریں گے تو ہم لوگ خود ہی آ جائیں گے پھر اس کے بعد میں نے آن لائن ان کے لئے اپلائی کر دیا آپ نے کوئی لیٹر لکھا ہے اپلیکیشن دی کچھ بھی نہیں میں نے صرف آن لائن ان کی کھولی ہے ٹھیک ہے نا ویب سائٹ اس پہ جو ہے وہ جو فارم بناتا ہے اس کو فل کیا اور اپلائی کر دیا یہ آپ نے خود سے اپلائی کر لیا کہیں جانے کی ضرورت نہیں کہیں جانے کی ضرورت اپنے موبائل سے ہی کر لیا موبائل سے کر لیا اس کے بعد جو ہے ان کی ٹیم آئی ہے ادھر انہوں نے چیک کی ہے اور جیسے ایک ہوا بنا ہوا ہے کہ پتہ نہیں وہ آ کے کیا کریں گے کیا نہیں کہ کوئی نہیں انہوں ایسے دوستانہ ماحول میں آئے ہیں انہوں نے سب کچھ چیک کیا لوکیشن چیک کی ہے اور اس کے بعد وہ چلے گئے اور انہوں نے یہ انسٹرکشن دی کہ ابھی ہماری دوسری ٹیم آئے گی آپ سے وہ جو ہے سیمپل وغیرہ لے گی اور آپ نے اب صفائی کا خیار رکھنا ہے اور جہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں ہر حساب سے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی ڈسٹ وغیرہ مکھی وغیرہ مچھر وغیرہ ان چیزوں سے بچانے ہیں لوکیشن کی بات کریں تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید یہ شہر میں ہی سیٹ اپ چل سکتا ہے ہم دھیہات میں نہیں لگا سکتے آپ یہاں گاؤں میں بیٹھے ہیں کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے یہاں پہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے تو اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ بس وہ لوکیشن کا چیک کیا وہ لکھ کے پھر چلے گئے ہیں اس کے بعد تقریباً بیس پچیس دن کے بعد دوسری ٹیم آئی ہے انہوں نے آکے ہمارے سیمپل وغیرہ لیے ہیں چیک کیا ہے اور وہ لیسنس وغیرہ کہ انہوں نے سارا کچھ امپروو کر دیا اور سیمپل لے کے چلے گئے ہیں اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جب انہوں نے صفائی کا نظام دیکھا ہے انہوں نے کوئی دوسری بات نہیں کی انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے ابھی آپ کی صفائی یہ صحیح ہے لیکن اس کو اور اگر امپروو کر سکتے ہیں آپ امپروو کریں بلکل ٹھیک ہے اور بس آپ یہ چیزوں کو اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو ٹریننگ کے لیے بھی اتر بلائے جائے گا آفیس میں آپ ادھر آنے اس کے بعد وہ ٹیم چلے گئے اس کے تقریباً ایک ہفتے بعد مجھے کال آئی ہے خود انہوں نے آفیس والوں نے کال کیے تو اس کے بعد میں گیا ہوں وہاں پہ وہ ٹریننگ کا وہاں پہ تقریباً آدھے سے پونہ گینڈا لگتا ہے جو وہ وہاں پہ اتیاتی تدابیر بتاتے ہیں کہ آپ نے فوڈ کا کام میں کیا کیا کرنا ہے کالا وہاں پہٹے ہیں میں پتہ ہونی چاہیے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں اور جو ان کو وہ استعمال نہیں کر رہے ہیں اس لئے یہ نہیں پتا ہوتا کہ کونسی چیز کیا ہے بالکل ایسی ہے آپ کہیں گے کہ میں یہ چیز استعمال کرتے ہیں پوچھیں گے کہ اس کا پرپس کیا ہے آپ اس کو کیوں استعمال کر رہے ہیں تو اس وعیے سے وہ پھر جو بیچ میں ایک دو کوئیسن ہوتے ہیں وہ ان کا رائٹ بنتا ہے آپ اگر استعمال کر رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ لکیر کا فقیر نہیں ہونے چاہیے تو اس طرح انہوں نے سوال وغیرہ کیے پھر اس کے بعد لیبل آپ پاس کرائیں گے اس کی گیارہ سو میرے خیال میں فیس ہے لیبل پاس کروانے گے اگر آپ کے لیبل میں پہلے سے کوئی غلطیاں وغیرہ ہوں گے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے یہ کریکٹ کرنا ہے پھر یہاں تک وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ اس میں آپ کا نقصان ہو وہ یہ سوچیں گے کہ آپ کا نقصان نہ ہو اگر آپ کے لیبل میں کوئی غلطیاں ہیں تو اس میں آپ کو وہ ٹائم دیں گے کہ آپ اپنے یہ چیزیں اتنی دیر میں جو دوسرا لیبل آپ کا آنا ہے اس میں یہ بہتر کر لیں اور اس کے آنے تک آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں جو موجود ہے وہ ختم کرنے کا اپشن دیتے ہیں اپشن ہے کہ اگر آپ کا میار اچھا ہے سب چیزیں صحیح ہیں اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ سر یہ تو میں نے ابھی خرچہ کر چکا ہوں تو یہ نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو سب غتم ہو گیا ضائع کرا دیا انہوں نے یہ بات گھن لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ مطلب مکمل طور پر کوپریٹ کرتے ہیں اچھا گیارہ سو روپے فیس ہو گئی لیبل کی لائسنس حاصل کرنے کے لیے کتنی فیس دینی پڑی لائسنس کا یہ ہے کہ جتنی آپ انویسٹ کرتے ہیں اس حساب سے اچھا تو آپ کا کیا پروسیزر تھا آپ نے انہیں کیا بتایا اور کتنی فیس دینی پڑی کیونکہ میری جو انویسمنٹ تھی وہ حساب سے تھی تو انہوں نے کہا کہ وہی سیٹ اپ دیکھ کے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں فوڈ گریٹ کے حساب سے ہیں بلکل اچھا تو انہوں نے کہا کہ میری آٹھ ہزار فیس پڑی آپ کی آٹھ ہزار روپے فیس پڑی اس میں کن کن چیزوں کو وہ کلکلیٹ کرتے ہیں صرف مشینری کو یا لوکیشن کو بھی اور ساری چیزوں کن چیزوں جو آپ یہاں پہ انویسمنٹ کر چکے ہوتے ہیں بیچ میں اندازہ لگاتے ہیں کہ مشینری کہاں جو چیزیں آپ پہ سامنے نظر آ رہی ہیں ان چیزوں کو وہ کلکلیٹ کرتے ہیں آپ کی آٹھ ہزار وہ اور گیارہ سو وہ اکانوے سو روپے میں آپ کو لائسنس اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ ہم نے ٹریننگ کر لی اس چیز کے بھی گیارہ سو روپے اس کا ٹریننگ کا فیس ہوتا ہے وہ بھی اس میں بھی دو آپشن ہے جن کی تو فیس ہزار روپے سے کم ہے ہزار سے پندرہ سو کے درمیان یا اس سے کم ہے تو ان کو جو ہے فری ٹریننگ دی جاتی ہے اچھا مطلب ہزار پندرہ سو میں بھی لائسنس مل جاتا ہے جی لیکن وہ ہیں وہ لوگ ہیں جن کی انویسمنٹ کم ہے بہت کم ہے جن کی فیس جیسے میری آٹھ ہزار ہے تو ان کی جو ہے وہ ہزار روپے پندرہ سو ہے ٹھیک ہے بارہ سو یا سات سو ہے ٹھیک ہے تو ان کے لیے انہوں نے کہا کہ بھئی وہ ان کے لیے ٹریننگ فری ہے ان کے لیے وہ گیارہ سو ریجسٹریشن کا نہیں ہے اچھا میں اس میں پھر وہ ٹریننگ کا بھی جو ہے جو پیڈ ہوتے ہیں وہ دو سال بعد دوبارہ جائیں گے اور جو فری ہوں گے اور جو فری ہوں گے وہ چار پانچ مرتبہ ان کو ریگلر جانا پڑتا ہے وہ جب کال کریں گے وہ اس وقت ان کو جانا پڑے گا اور وہ اس پروسس کو فالو کرے گا ٹھیک ہو گیا آپ مجھے کچھ موٹس آسٹی میٹ دے دیں کہ کیا ایک لاکھ کے پیچھے ایک ہزار پیس بنتی ہے آپ کے مطابق یا کیا سین ہوتا ہے کوئی آئیڈیا ہوا آپ کو اس حوالے سے تقریباً اتنی تقریباً ہر لاکھ کے پیچھے ایک ہزار روپے تقریباً بن جاتی ہے اتنا سیمپل تھا آپ کو لائسنس کیسے مل اور کتنے ٹائم بعد ملا تقریباً مجھے بارہ سے تیرہ دن میں لائسنس کتنے دنوں میں میرا لائسنس آگیا وہ آپ کو آن لائن آگیا جی آن لائن آگیا جیسے وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں رات سویا تو صبح اٹھا تو لکھ پتی تھا تو اسی طرح میں رات سویا ہوں تو صبح دیکھا تو وہ میسیج آیا ہوئے اس کو جا کے آن لائن میں کہ بھئی آپ اپنا یہاں سے آپ کی تعلیم کتنی ہے میری تعلیم بس گزارہ ہے بس گزارہ ہے یہ سوال اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو زیادہ پڑھے لکھے اگر ان کے آفیس میں جاتے ہیں تو وہ بھی اس میں رینوائی کرتے ہیں اچھا وہ بھی کورپریٹ کرتے ہیں اگر آپ آن لائن کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر مجھے نہیں آتا تو آپ کو تو آتا ہے میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے فیل کر دیں ویب سائٹ کیا ہے آپ کو اس کا نام پتا ہے بس آپ اوپر لکھیں گے پنجاب فوڈ ار تھارٹی تو اس کی ویب سائٹ اوپن ہو جاتا ہے پھر اس کے اوپر پھر وہ ریجسٹریشن کا آپ سنائے گا ٹھیک ہے آپ ریجسٹریر ہو جائیں گے تو پھر آپ لاغن بھی ہو سکتے ہیں سارا بچ یہ بہت سیمپل سا طریقہ تھا جو کہ آٹھ سے دس منٹ میں ازربائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو لے کے چلے اور ہمیں گائیڈ کیا کہ فوڈ تھارٹی کا لیسنس لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت آسان ہے کوئی بواہ کہ آپ کو چھاپے نہیں مارتے آپ کو زبردستی پکڑ کے نہیں لے جاتے ہاں اگر آپ ان کی ریکوائرمنٹس پر پورا نہیں اترتے آپ کی جگہ پہ گند پڑا ہوا ہے وہاں پہ کچرا ہے وہاں پہ مکھیاں بنا رہی ہیں تو یقیناً پھر تو میں بھی چاہوں گا کہ آپ کو لیتر بھی پڑھیں اور لیسنس بھی نام ملے اور آپ کا سب کچھ ثبت ہو ابھی آپ خود دیکھیں کہ جہاں پہ گندگی ہو ہم خود اس دکان پہ جانا پسند نہیں کرتے کہ ہم یہ چیز کیوں کھائیں تو ظاہرہ کہ جو چیز ہمیں پسند نہیں ہم دوسروں کے لیے بھی وہی چیز بلکل جس فائی کا خیال رکھیں لائسنس بڑی آسانی سے ملے جائے گا جازت چاہوں گا اللہ حافظ